رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے مشکل آئے پریشانی آئے تو یہ جو کلمات ان کلمات کو جو وہ کیا کر لیا کرو پڑھ لیا کرو اور آپ تجربہ کر لیں مشاہدہ کر لیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مشکل کہ ہونا ہو انسان ان کلمات کا جو معنی ہے کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوڈ کر جانا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اگر انسان ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو جو وہ پڑھے نا تو کتنی بڑی مصیبت مشکل کہ ہونا ہو اللہ اس کے اندر انسان کو جو سبر عطا فرما لیتے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا یہ سبر عطا ربی ہے یا ہر بندہ یہ کر سکتا ہے کوشش سے جی بلکل سبر جو وہ عطا ربی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو ہم پڑھتے ہیں لا حولہ ولا قوت الا باللہ اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ کوئی بھی انسان نیکی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو اور کوئی بھی انسان اس وقت تک گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو دیکھیں یہاں پر اگر عام نیکی اللہ کی توفیق بغیر نہیں ہو سکتی تو سبر جس کو حدیث کے اندر نصف ایمان کا آگ ہے جس کے مطلق ابھی مفتی صاحب فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جب وہ انسان کو کیا کرتے ہیں عجر عطا فرماتے ہیں اور جیسے حدیث کے اندر بھی آتا ہے اللہ اتنا عجر عطا فرماتے ہیں سبر کرنے والوں کو کہ کل قیامت کے دن جب اللہ دنیا کے اندر انسان کے اوپر آنے والے جو مسائب ہیں آلام ہیں پریشانیاں ہیں ان کا جب عجر عطا فرمائیں گے تو ان کا عجر دیکھ کر بندہ یہ تمنہ کرے گا ہائے کاش دنیا میں مجھے کوئی رات نہ ملی مجھے کبھی کوئی خوشی نہ ملی ہوتی اور اس کے بدلے میں اللہ مجھے اتنا عطا فرماتا ہے اللہ دنیا میں میرے جسم کو لوہکی کینچیوں سے کاتا جاتا میں اس پر صبر کرتا اگر مجھے پتہ ہوتا کہ اللہ اتنا کچھ صبر پر عطا فرماتا ہے تو جب صبر کا اللہ نے اتنا بڑا مقام رکھا ہے اتنا بڑا مرتبہ رکھا ہے جس کے متعلق اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم بغیر حساب کے کیا کریں گے اس کا عطا فرمائیں گے تو صحرح یہ عمل اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے کہ کوئی بھی معاملہ جب اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتا تو صبر تو بہت عالی نیکی ہے جس کو نصف ایمان کا آگیا جس کے اوپر اللہ نے بغیر حساب کے وہ کیا کیا عجر کا وہ کیا کیا گیا وعدہ کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں صبر جو ہے جیسے پہلے بھی یہ بات عرض کی کہ اس کا کرنا یہ مشکل ہے بلکل صبر ایک مشکل عمر ہے اس لئے حدیث کے اندر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب میدان معاشر قائم ہوگا اور میدان معاشر کے اندر ایک آواز لگائے گا فرشتہ کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں تو لوگ اٹھیں گے اور بہت قلیل تعداد میں ہوں گے یہ اس بات کی علامت ہے کہ صبر اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن ہر آدمی اگر خود چاہے تو ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ بہت قلیل لوگ ایسے ہوں گے جو صبر کرنے والے ہوں گے اور یہ جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے فرشتہ ان کو روکیں گے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے ہم سابرین ہیں ہم دنیا میں آنے والی مسائب کے اوپر صبر کرنے والے ہیں تو چنانچہ فرشتہ کہیں گے کہ تمہارے لیے یہ رواہ ہے کہ تم دوڑتے ہوئے جنت میں داخل ہوگی تو ظاہر ہے اتنا پڑا عمر جاہے وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے تو لہذا صبر جاہے وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان جاہے وہ صبر نہیں کر سکتا اور اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں جیسے پہلے بات ہوئی کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسائب اور آلام انبیاء کے اوپر آنے بلکل ہے بلکل ہے کیوں آتے ہیں وہ خاص ہیں بلکل ہے جب وہ جو اس مطلب ہے کہ انسانیت کا جو سب سے احس طبقہ ہے نا بلکل صحیح جن کو اللہ نے برائی راس منتحب فرمایا ہے برائی راس اللہ نے ان کو چنا ہے بلکل ہے تو ان کے اوپر جب کیا آتے ہیں مسائب آتے ہیں ٹھیک ہے نا بلکل صحیح اور اس پر وہ کیا کرتے ہیں سبر کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر اسی طرح فرمایا کہ جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا الامسل فالامسل الاقرب فالاقرب جو جتنا قریب ہوگا اس کے اوپر اتنی زیادہ بلکل تو اب ظہر ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سبر بھی اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے بلکل اور یہ وہ خیر کی چیز ہے کہ جس پر اللہ بلا حساب جو وہ کیا کرتے ہیں انسان کو عجر عطا فرما دے بلکل اور ظہر ہے جب انبیاء لیمسلات اسلام کو اللہ نے سبر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا خود جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ جو وہ کیا کریں سبر کریں ٹھیک ہے نا تو یہ عطا ربی ہے ٹھیک ہے نا اللہ کی عطا کے بغیر اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آدمی جو وہ سبر نہیں کر سکتا ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ شروع میں انسان کو اپنی جو وہ توجہ خود دلانی پڑتے ہیں خود انسان جو وہ کیا کرتا ہے جب رجوع کرتا ہے صبر کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے پھر اللہ اس پر صبر انسان کو توفیق لی عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے حدیث کے اندر آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے اوپر کوئی مسئبت آئے مشکل آئے پریشانی آئے نا تو یہ جو کلمات انہ لیلہ و انہ لیہی راجیہون ان کلمات کو جو وہ کیا کر لیا کرو پڑھ لیا کرو ٹھیک اور آپ تجربہ کر لیں مشاہدہ کر لیں کہ اگر انسان کے اوپر کوئی بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو انسان ان کلمات کا جو معنی ہے نا کہ ہم بے شک اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوڈ کر جانا ہے اس کے معنی اور مفہوم کو اگر انسان ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو جو وہ پڑھے نا تو کتنی بڑی مسئبت مشکل کیوں نہ ہو اللہ اس کے اندر انسان کو جو سبر عطا فرمانے دے اور پھر اللہ اس کا بہترین نعم البدل بھی عطا فرماتے ہیں عرط امیس سلمہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطارہ ہیں تمام مومنین کیجئے وہ کیا ہیں ماں ہیں ان کے جب پہلے شور کا انتقال ہوا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سن رکھی تھی کہ جب کسی مسلمان پر کوئی مسئبت آئے نا اور وہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے پڑھ لے اللہ اس کا بہترین نعم البدل عطا فرماتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شور کا انتقال ہوا مجھے خبر ملی تو میں نے انہا لیلہ و انہا علیہ راجہون پڑھا لیکن مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ اللہ اتنی بڑا میرے اوپر فضل کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کی زوجیت کیا کرے گا مجھے اطا کرے گا چنانچہ جب ان کی اردت گزری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاہ کا پیغام بھیجا تو فرمایا مجھے یہ تو رسول اللہ السلام کی بات کے اوپر یقین تھا کہ اللہ بہترین نمبل ابتلے مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت مجھے اطا فرمائے گا تو بارحال یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا جائے وہ ممکن نہیں بلکہ ٹھیک